ایک بار میں ہانگ کانگ میں تھا اب ایک صحابہ ہانگ کانگ میں پینتیس سال اپنی زندگی کے پینتیس سال اس بندے نے وہاں نوکری کی پیسے بھیجتا رہا پنجاب کے اسلامی بھائی تھے پیسے بھیجتا رہا چاہاں وہاں کیا کرتے تھے چوکی داری چوکی داری کر کے اچھے پیسے بنتے تھے یہاں بھیجتا گیا بھیجتا گیا ادھر کوٹھی بن گئی لیکن آ نہیں پائے یہاں چوکی دار رکھا اس کوٹھی پر چوکی دار خود ہانگ کانگ میں چوکی دار آخر کار گھر والوں نے کہا سالی زندگی گزار لی اب تو کوٹھی بھی بن گئی اب تو آ جاؤ اب اس نے سالے دوستوں کو جمع کیا کہا میں نے بہت محنت کر لی اب میرا گھر بھی بن گیا now my future is so bright I have to go میں تیار ہوں اب جانے کے لیے فیرویل پارٹی ارینج کی گئی رات پارٹی کے دورانی اسے ہارڈ اٹیک ہوا اسی پارٹی کے دوران اس کا انتخاب جس فلائٹ میں اس کے سامان نے آنا تھا اسی فلائٹ میں اس کی میت آئی جس گھر کو پینتی سال لگا کر بنایا تھا ایک رات اس گھر میں نہیں گزاری وہی بندہ قبر میں چلا پینتی سال میں ہم نے کتنی بار قبر بنانے کی کوشش کی آپ سب میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں میں اپنے آپ سے بھی بات کرتا ہوں صبح سے شام دنیا کی فکر تو ہے مگر جس قبر میں آج رات بھی جا سکتا ہوں وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں اس کی کس کو فکر ہے حلال کماؤں تاکہ قبر میں سانف نہ آ جائیں حرام کی طرف نہ جاؤں کہیں رب ناراض نہ ہو جائے حرام کاموں سے بچاؤں آپ مجھے بتائیں جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا اس کو تو زیادہ سجدے کرنے چاہئے تھے مجھے اور آپ کو یہ ٹینشن نہیں کہ پہلی تاریخ کو مجھے تنخاہ ملے گی یہ گھر میں کھانے کو کیا ہوگا ہم لوگوں کو تنخاہ دینے والے ہیں ارے اللہ نے جس کو اتنی فیسلٹیز دی ہیں اس کے تو سجدے زیادہ ہونے چاہئے تھے اس کی تو عبادت دے اور شکر زیادہ ہونا چاہئے تھا مگر ہم عجیب لوگ ہیں وہ نعمتیں بڑھاتا ہے ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں وہ رحمتیں بڑھاتا ہے ہم اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں دنیا میں ہمیں کوئی اچھا گفٹ دے دے کوئی ایک بار اچھا برطاؤ کر دے ہم اس کے تھنکس فل ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ کتنا اچھا اس نے برطاؤ کیا اب میں اس کو کبھی ناراض نہیں کروں گا دنیا میں تو ہم یہ ضرور کرتے ہیں ہمارا کسٹمر اچھا آرڈر دے دے ہمارا کسٹمر اچھی پرائز دے دیں ہم آلویز تھنکس فل ہو جاتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو نعمتیں دیتا ہے ہم نافرمان ہو جاتے ہیں خدارہ وطن سے باہر جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو اپنے وطن کی آدھی روٹی اپنے ماباپ کے ساتھ اچھی ہے باہر کی چار روٹیاں وطن سے دور رہ کر اچھی ہے